انہوں نے بطور سرپرست اعلیٰ آفر کو ایکسیپٹ کیا اور آلہ کے یہ عوضہ ان کے شاہنے شاہن نہیں ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم جی میں آج جو میاں عمران صاحب بڑے بھائیوں کی طرح میرے اور محترم ہیں ہم ان کے پر تشریف لائے بطور سرپرست اعلیٰ کی ریکویسٹ کی کہ ان کی زیرے نگرانی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے انڈر ہم لوگ اس فانڈر گروپ کو لیڈ کریں ان کے زیرے سارے لیڈ کریں تو انہوں نے ہماری آفر کو ایکسیپٹ کیا اور آلہ کے یہ عوضہ ان کے شاہنے شاہن نہیں ہے ماشاءاللہ ان کا ایکسپیریئنس ان کا ایکسپوریئر اور ان کا بہت سے ایسے معاملات کے اندر انوالمنٹ ہے کہ بداہر شاہنے 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 ان کے عوضہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بطور سرپرست اعلیٰ ہماری آفر ایکسیپٹ کی اور ہماری فانڈر گروپ کے اندر ہمیں ٹین کا ہمارے حصہ بنے میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اس گروپ کا حصہ بننے کے لیے اور امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے زیرے سایہ انشاءاللہ ڈیلرز کمیونٹی کے مفاد میں بغیر کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی طرف جھکاؤ رکھتے ہوئے ون سائیڈڈ میرٹ کے اوپر معاملات کو اچھے طریقہ کار سے لے کے چلیں گے اور ان کو میں بہت بہت مبارک دیتا ہوں فانڈر گروپ میں بہت اچھی جو ہے نا یہ ان کی وجہ سے مزید جو ہے نا ہم سرنٹھن ہو جائیں گے جزاک اللہ خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جو یہ نیو پینل تشکیل پا رہا ہے اس میں جو جو چیرے ایڈوکیٹر چیرے سامنے الائے جا رہے ہیں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں ان کی خدمات کو بھی جانتا ہوں اور میں اپنی جو ڈیلر کمیونٹی جو اس وقت الیکشن کے لیے اپنی اتیاریاں شروع کر رہی ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے صدر جو انشاءاللہ صدر منتخب ہوں گے علی بٹ صاحب ان کو سپورٹ کریں ان کو ووٹ کریں ان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ چونکہ پچھلے سابقہ تین سال گزرے ہیں ساری ڈیلر کمیونٹی جن امیدواروں کو ووٹ دے چکی ہے ان کو آزمات چکی ہے ان کا کردار ان کا کریکٹر سامنے رکھیں اور ہمارے نیو منتخب انشاءاللہ منتخب ہونے والے صدر علی بٹ صاحب کا کردار ان کا کریکٹر بھی اور ان کی اس کمیونٹی کے لیے جو خدمت ہے اس کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے ووٹ کا صحیح اور مناصب استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ اپنا تعرف کروا دوں کہ میں تین سال ایکس میڈیا اڈوائزر رہ چکا ہوں ایگل گروہ میں اور میں دل میں بہت درد رکھتا ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے عدوار میں صرف موڈلنگ ہوئی ہے خدمت نہیں ہوئی اور میں نے محمد علی بات صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جو پسے پردہ رہ کے انہوں نے ہماری کمیونٹی کی جو خدمات کی ہے اور ایک ہاتھ سے انہوں نے اگر خدمت کی تو اپنے ہی دوسرے ہاتھ کو انہوں نے پتا نہیں چلنے دیا اور میں نے بڑے قریب سے observe کیا ہے کہ بڑے اچھے مخلص اور کمیونٹی کے لیے درد دل رکھنے والے انسان ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ صدر منتقب ہونے کے بعد آپ کمیونٹی کی خدمت ہوگی موڈلنگ نہیں ہوگی دوسری بات یہ کہ جن آپ کا کسچہ ہے کہ میں نے چھوڑا کیوں دوسرے دوستوں کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ کرسی کی خاطر اپنا نام بیچ سکتا ہے اپنی پہچان بیچ سکتا ہے اپنی غیرت بیچ سکتا ہے ہم کمیونٹی کے ورکرز سرگرم ورکرز ہم اپنا مستقبل ایسے بندے کی ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں یہ چند لوگ ہیں نام میں نہیں لوں گا میری کمیونٹی خود بخود بھوج لے گی جان لے گی کہ یہ جو لوگ ذاتی مفادات کی خاطر اپنا نام بیچ رہے ہیں کرسی کی جنگ کر رہے ہیں یہ کرسی کی جنگ تیرے سنگ کبھی میرے سنگ یہ کھیل اب نہیں چلے گا انشاءاللہ اور آخر پہ میں اپنی ڈیلرز کے میونٹی سے وزارش کرتا ہوں کہ فانڈر گروپ کی طرف سے امیدوار محمد علی باٹس صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو ووٹ سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ آج ہم الیکشن دو دارے چوبیس کے سلسلے میں جو ریل سٹیٹ فیسل ٹاؤن آسوسیجن کا ہو رہا ہے ہم الڈر سٹیٹ پر جمع ہیں دوستوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کاشف صاحب ہے فیسل ٹاؤن آئیزی سٹیٹ سے تنویر باس اولک صاحب ہے کائی سٹیٹ سے انویر ایڈی صاحب ہے ہمارے چیف سپورڈر گریس پروپٹی فیسل ٹاؤن سے ہمارے صدارتی امیدوار ہیں جناب محمد علی باٹھ صاحب اور ہمارے فرانس سیکٹری کے امیدوار جناب مقصود احمد صاحب موجود ہے اور باقی تمام دوست بھی راستے میں آ رہے ہیں تو ہم میاں جو ہے امران صاحب کے بعد حاضر ہوں ہیں جو آلڑی فلائی کاموں میں سماجی شخصیت ہیں فلائی کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور یہ سٹیٹ جو ابھی جہاں موجود ہیں اس کے چیف ایکزیکٹیب بھی ہیں اور ان کو ہم اپنے جو ہے اس الیکشن میں اپنے پینل سے سرپرستیالہ کے لیے جو ہے برائے امیدوار برائے سرپرستیالہ الیکشن دوزار چوبیس کے لیے ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی میربانی ہے انہوں نے دوستوں کی جو بات کی علاج رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ریئر سٹیٹ کمیونٹی کے لیے ان کی فلاو پہ بھود کے لیے اپنے آپ کو بقف کی ہے اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور آج ان کی بقاعدہ اناؤنس پڑھ کرتے ہیں اور میاں عمران صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ دوزار چوبیس الیکشن میں ایز امیدوار برائے سرپرستیالہ الیکشن کو ٹیکس کریں گے میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات میاں صاحب کا منتخب کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے یہ آ رہے ہیں اس میں کام جاب کریں اور یہ تمام کمیونٹی کے لیے انشاءاللہ بہترین جو ہیں ایک مسائلی کام کریں گے نا جاوید نور لنک روڈ مالڈ اور نور کنسنٹرن سے میں تقریباً لنک روڈ پہ میرا آفیس کو ہی پندرہ سولان سال سے جی اور پندرہ سولان سال سے میں پروپٹی میں ہوں اور کیونکہ اس سے پہلے ہمارا ایک گروپ بننا تھا جو کہ ایگل گروپ کے نام سے تھا اور اس پہ میں چال رہا تو اب نیکسٹ کیونکہ تین سال کا ٹنیور ختم ہو چکا ہے تو تین سال بعد دوبارہ ہمارے الیکشن وہ ہو رہے ہیں ہونے جا رہے ہیں تو اس بیس پہ کیونکہ کچھ میٹنگ ہیں کچھ آپس میں اپنا ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں میں نے یہ چیز بڑی نوٹ کی ہے کیونکہ دیکھیں بندہ ووٹ تو اس بندے کو دیتا ہے نا جو ووٹ کا حق دار ہو ٹھیک ہے جی اور جو بندہ ووٹ کا حق دار ہو حق دار نہ ہو سوری وہ اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے کیونکہ نجائز ووٹ کو استعمال کرے وہ نقصان دے ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ایک عوام کی امانت ہے ووٹ جو ہے تو اسی کو دینا چاہیے جو اس کا حق دار ہو تو میں بھی یہی سب بھائیوں سے گزارش کروں گا روکیسٹ کروں گا کہ علی بیسٹ فونڈر گروپ اور علی بڈز کو ہی اپنا جو ہے ووٹ دینا چاہیے اور سب دوستوں سے میری گزارش ہے جو اس فیڈ میں ہیں اور جو پروپٹی کو سمجھتے ہیں ان کو سب کو یہی میری اڈوائز ہے کہ وہ علی بڈ کو اپنا چوز کریں اور علی بڈ جو ہے کہ ہمارا زبردست نمائندہ ہے اور ایسے بھی علی بڈ ہمارے میار کے مطابق ماشاءاللہ پورا اترتا ہے اور ہم سب دوست انشاءاللہ یہی چاہیں گے کہ علی بڈ کو ہی اپنا ابلائج کریں علی بڈ کو ووٹ دیں علی بڈ کو جتائیں اور انشاءاللہ یہ ہمارے میار کے مطابق اپنا اترے گا اور یہ جو دوسرے اردگرد جو اب الیکشنوں میں آ رہے ہیں نئے اور یہ ہیں تو بیسک پرانے اور اپنے مفات کے لیے ہر بندہ جو اس ٹیم ہے ایک دوسرے کو یوز کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے اپنا یہ ایگل گروپ کو چھوڑ کے فانڈر گروپ علی بڈ اپنا فانڈر گروپ علی بڈ کو جوائن کیا ہے جی بیسک علی بڈ صاحب بیسک میرے تقریباً کوئی پندرہ سولہ سال سے میرا ان کے ساتھ رلیشن ہے پرانا اور اسے ویری نائس ٹھیکی جی یہ دوستوں کے کام آنے والے بندے ہیں دوستوں کے ساتھ دکھ سکھ میں ساتھ چلنے والے بندے ہیں کیونکہ ہمیں تو بیسک علی بڈ اسے بیسٹ اور ہمارے ہمسائے بھی ہیں تو میں اس کو لائک کروں گا فانڈر گروپ زندہ بات علی بڈ زندہ بات موسیقی